بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گازہ میں سخت لڑائی اسلامی جہاد نے کہا اسرائیلی سپاہیوں کے دانت کھٹے کر رہے ہیں آئی ڈی اف نے دو ہلاکتوں کا کیا اقرار چوبیس گھنٹوں میں ہماس کے دو سو پچاس ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اسرائیلی فوج کا دعویٰ جانبہ حق پلسطینیوں کی تاگہ سولہ ہزار دو سو اڑتالی حملوں سے بچنا ہے زندگی کی ضرورتیں بھی پوری کرنی ہیں پلسطینیوں کے لیے مشکلیں کئی لوگ صرف ایک وقت کا کھانا کھا رہے ہیں غازہ کی صورتحال پر یو این عہدداروں کی حق بیانی اسرائیل نے ہیومینیٹیرین کارڈینیٹر کو ویزا دینے سے انکار کر دیا بائیڈن مستقل جنگ بندی کرائیں وائٹ ہاؤس ملازمین نے کیا مطالبہ صدر اور نائب صدر کو لکھا خط اسرائیل عالمی اور انسانی قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے ناجائز قبضہ ختم کرے دوہا میں جی سی 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 سیشن کے بعد بیان جاری ریون تریڈی جمعیرات کو دن کے ایک بچ کر چار منٹ پر ال بی سٹیڈیم میں حلف لیں گے خرگے سونیا راہل کو دعوت کیسی آر بھی مدود بابری شہادت کے اکتیس سال پرانے شہر میں زندگی معمول پر کیا لوگ چھے ڈیسمبر کا سانحہ بھول گئے ہیڈ لائنس آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں فلسطین کی مضاہمتی تنظیم اسلامی جہاد نے کہا ہے کہ فلسطینی مجاہدین پورے غازہ میں جنگ کے دوران اسرائیل کے دانت کھٹے کر رہے ہیں اور اسرائیلی سپائیوں کو بھاری نقصان پہنچا رہے ہیں اسلامی جہاد کی فوجی شاہ کے ترجمان ابو حمزہ نے کہا کہ فلسطینی مضاہمت بہت اچھی حالت میں ہے اور تمام محاذوں پر دشمن سے بھرپور مقابلہ کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ مضاہمت کے سپائیوں نے اسرائیل کی کئی گاڑیاں کو تباہ کیا جو غازہ کے الگ الگ مقامات پر آگے بڑھ رہی تھیں جن میں خان یونس اور القرارہ شامل ہے حمزہ نے کہا کہ مجاہدین نے دشمن کے ٹینکوں کو بھاری نقصان پہنچایا ہے انہوں نے یقین دلایا کہ ان کی تنظیم اور دوسرے مضاہمتی گروپس میدان جنگ پر سرگرمی سے لڑ رہے ہیں اسلامی جہاد کے ایک اور ترجمان نے کہا کہ دشمن تمام محاذوں پر چونک رہا ہے انہوں نے کہا کہ فلسطینی مجاہدین کے جوش اور جذبے کی وجہ سے اسرائیل کو اپنی جارہیت ختم کرنی پڑے گی اسرائیلی فوج آئی ڈی اف نے یہ بات مانی ہے کہ غازہ میں سخت لڑائی ہو رہی ہے آئی ڈی اف نے کنفرم کیا کہ اس کے اور دو سپاہی چار شمبے کو زمینی آپریشن کے دوران مارے گئے آئی ڈی اف نے کہا کہ دو فوجی کار کریش میں ہلاک ہوئے اب تک زمینی لڑائے میں اسرائیلی فوجیوں کی تعدہ جو مارے گئے ہیں اسی سے زیادہ ہو گئی ہے بی بی سی نے بتایا کہ غازہ کی کئی مقامات پر شدید لڑائی ہو رہی ہے بی بی سی کے ریپورٹر نے کہا کہ ہر گلی ہر سڑک ہر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے اسرائیلی ٹینکز خان یونز جبالے اور شجائعہ علاقوں میں حرکت میں دیکھے گئے ہیں جہاں اب بھی ہزاروں سیویلینز رہتے ہیں ینارڈ نیشنز نے کہا کہ ساوت غازہ سے چھ لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی لیکن اب جانے کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے کیونکہ شیلٹر ہومز بھر چکے ہیں منگل کو اسرائیل نے کہا تھا کہ اس کے سپاہی خان یونز کے مرکزی علاقے میں پہنچ گئے ہیں حماس عدداروں نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں اب تک سولہ ہزار دو سو اٹالیس فلسطینی جامحقویں ہیں ان میں سات ہزار بچے ہیں اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں حماس کے دو سو پچاس ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تازہ خبروں میں کہا گیا کہ جبالیہ ریفیوجی کیمپ میں بھاری جانی نقصان ہوا ہے اسرائیلی فوج نے کہا کہ وہ خان یونز کو گھیر رہی ہے خان یونز اور دوسرے مقامات پر اسرائیلی حملوں میں کئی لوگ مارے گئے ہیں جن کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور ان کی تطفیر عمل میں آئی جہاں غزہ میں لڑائی تیز ہوتی جا رہی ہے وہیں فلسطینیوں کا کئی دوسرے مسائل کا بھی سامنا ہے ایک طرف انہیں حملوں سے بچنا ہے دوسرے طرف ان کے لئے ضرورتیں پوری کرنی ہیں کھانا پانی اور بریادی چیزیں ملنا بھی ایک اہم مسئلہ بن گیا ہے کئی فلسطینیوں نے کہا کہ وہ دن میں صرف ایک مرتبہ کھانا کھا رہے ہیں اسرائیل کے وزر خارجہ نے کہا ہے کہ انہوں نے یونیٹڈ نیشنز کے انسانی معاملات کے کارڈینیٹر کو ویزا دینے سے انکار کر دیا ہے کیونکہ وہ طرف داری کر رہے ہیں یہ خبر ایک ایسے وقت سامنے آئی جب یونیٹڈ نیشنز کے کئی عہدے داروں نے غازہ کی بہت خراب صورتحال کے تعلق سے دنیا کو خبردار کیا ہے ریفیجی کیمپس اور شلٹر ہومز کھچا کھچ پھرے ہوئے ہیں دوا خانوں میں سہولتیں نہیں ہیں ان حالات میں بیماریاں پھیلنے کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے یونیٹڈ نیشنز کی ایک ایجنسی نے کہا ہے کہ تقریباً انیس لاکھ لوگ لڑائی کی وجہ سے بے گھر ہوئے ہیں اور یہ تعداد غازہ کی آبادی کا تقریباً اصلی فیصد ہے اسرائیلی وزیراعظم بنجمی نیتڈ یاہو نے اس خیال کو رت کر دیا ہے کہ جنگ کے بعد غازہ کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ایک عالمی فوج کو دی جا سکتی ہے اور انہیں کہا کہ اسرائیلی سپاہی غازہ کو نہتہ کرنے کی کوششوں کی نگرانی کریں گے فلسطینی اتھارٹی نے یونیٹڈ نیشنز سے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کی جاریت کو رکوائے فلسطینی اتھارٹی کے ترجمہ نابیل ابو ردینہ نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف منظم دہشتگردی کر رہا ہے انہوں نے لڑائی میں شدت کے لیے امریکہ کو ذمہ دار ٹھہرایا اور انہیں امریکہ سے کہا کہ وہ اسرائیل پر جنگ روکنے کے لیے دباؤ ڈالے اور انہیں سیکیورٹی کانسٹ سے کہا کہ وہ فوری مداخلت کرے اور فلسطینی خون کو بہنے سے روکے ایک ایسے وقت جب غازہ میں لڑائی تیز ہو گئی ہے امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے ملازمین نے صدر جو بائیڈن سے کہا ہے کہ وہ مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کریں اس سلسلے میں ایک بیان جاری کیا گیا اور ایک خط لکھا گیا وائٹ ہاؤس کے ملازمین نے ایک خط میں بائیڈن اور نائب صدق کملہ ہیریس سے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ دوہزار تیز کے خط میں ہوتے ہوتے صدر اور ان کا دفتر فلسطینی عوام کی نسل کشی پر خاموش نہیں بیٹھیں گے انہوں نے کہا کہ ہم نے امریکی عوام کی آوازیں سنی ہیں جو حکومت سے مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ آج ہم فیصلہ کرنے والے لوگ نہیں ہیں لیکن ہماری خواہش ہے کہ ہم کل کے لیڈرز بنیں ہم کبھی نہیں بھول سکتے کہ کس طرح امریکی عوام میں آواز اٹھائی ہے پچھلے مہینے پانچ سو سے زیادہ امریکی عودداروں نے بائیڈن کو ایسا ہی خط لکھا تھا فلسطین کی بات کرتے ہیں اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں اپنے آپریشنز جاری رکھے ایک تازہ دھاوے میں چار فلسطینی زخمی ہو گئے جن میں ایک کی حالت نازک ہے ایڈ کریسنٹ ایمبلنس سروس کے ڈریکٹر احمد جبرائیل نے نابلس میں بتایا کہ ایک شخص کے سر میں گولی لگی جسے ہاسپٹل میں شریک کیا گئے اور اس کی چاند چلی گئی تین دوسرے لوگ بھی زخمی ہیں لیکن ان کی حالت بہتر ہے ڈاکٹر سویتار بارڈرس تنظیم نے کہا ہے کہ غازہ کے دیر البلا میں الاخصہ ہاسپٹل میں سامان ختم ہو رہا ہے ڈاکٹر سویتار بارڈرس کے ایک عوددار نے بتایا کہ ہاسپٹل میں فلحال سات سو مریض ہیں اور ہر وقت نئے مریض آ رہے ہیں ہمارے پاس ان کا علاج کرنے کے لیے ضروری سامان ختم ہوتا جا رہا ہے اسرائیل میں نیتن یاہو کے خلاف جذبات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ہوسٹیجز کے رشتہ داروں نے نیتن یاہو سے ملاقات کی لیکن اس میٹنگ کے بعد بھی ان کا غصہ ختم نہیں ہوا اور وہ حکومت سے مطمئن نہیں ہوئے ہوسٹیجز کے کئی رشتہ داروں نے میٹنگ سے باہر نکلنے کے بعد حکومت پر تنقید کی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی بھی قیمت پر ان کے پیاروں کو واپس لائے جائے سمجھا جا رہا ہے کہ ہماس اور دوسرے گروپوں کی قید میں ابھی کوئی ایک سو تیس ایک سو چالیس لوگ ہیں جی سی سی لیڈرز اور ترکی کے صدت ایبردوار نے الزام لگایا ہے کہ اسرائیل غازہ میں عالمی قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے انہوں نے اسرائیل کے ناجائز قبضے کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا اس موقع پر قطر کے امیر شیخ تمیم نے کہا کہ ان کا ملک ہماس اسرائیل جنگ بندی کو پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے قطر کے وزیر خاجہ نے کہا کہ غازہ جنگ روکنا جی سی سی کا فلحال مقصد ہے جی سی سی کا چوالیس ونسیشن دوہا میں ہوا جس کے بعد ایک بیان جاری کرتے ہوئے چھ ملکوں کی تنظیم کے لیڈرز نے اسرائیل سے جاریت روکنے کی اپیل کی انہوں نے کہا کہ سیویلین آبادی بے گھر ہو رہی ہے سیویلین انفرسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے جن میں رہائشی امارتیں ہاسپٹلز سکولز اور عبادتگاہیں شامل ہیں بیان میں کہا گیا کہ اسرائیل کی ایک کاروائی عالمی قانون اور انسانی قانون کے خلاف فرضی ہے انہوں نے فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیلی جاریت کی مضمت کی اس سیشن میں سعودی کران پرنس محمد بن سلمان نے سعودی ڈیلیگیشن کے خیادت کی چھ ملکوں کے نمائندوں کے علاوہ ترکی کے صدر طے بردوار نے بھی جی سی سی ملکوں کی میٹنگ میں حصہ لیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جی سی سی کے درمیان اور ترکی کے درمیان 32 بلین ڈالر کی تجارت ہے انہوں نے غازہ پر اسرائیل کی مسلسل بمباری کی مضمت کی اور کہا کہ ریتنیاہو غازہ میں انسانیت کے خلاف جرائم کر رہے ہیں لوڑتے ہیں انڈیا بات کرتے ہیں تلنگانہ کی تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر ریون تریڈی جمعیرات کو دوپہر ایک بچ کر چالیس منٹ پر ہیدر آباد کے ال بی سٹیڈیم میں جسے فتح میدان بھی کہا جاتا ہے تلنگانہ کے نئے چیف منسٹر کی حیثیت سے حلف لیں گے وہ تلنگانہ کے دوسرے چیف منسٹر ہوں گے کانگریس کے تمام 64 مل ایز نے اپنی دستخطوں کے ساتھ گورنر تمیلی سائی ساندر راجن کو ایک خط بھیجا جس میں چیف منسٹر کے عہدے کے لئے ریون تریڈی کی امیدواری کی تائید کی گئی پہلے حلف ورداری تقریب کا وقت دن کے دس بچ کر اٹھائیس منٹ تھا لیکن انتظامات کے سلسلے میں اب وقت بدل دیا گیا ہے امید ہے کہ کئی اہم شخصیتیں اور وی وی آئی پیز حلف ورداری تقریب میں شرکت کریں گی ریون تریڈی نے شخصی طور پر یو پی اے چیپوسن سونیا گاندی اے آئی سی سی صدر ملکہ جن کھرگے سینئر لیڈرز پریانکا گاندی راہل گاندی کے علاوہ کیسی وین گوپال اور دوسروں کو حلف ورداری تقریب میں شرکت کی دعوت دی ہے اس کے علاوہ آندر پردیش کے چیف منسٹر وائی ایس جگرن موہن ریڈی ٹملناڈو کے سی ایم ایم کے سٹیلن کرناٹا کی صدر رامیہ کرناٹا کی ڈیپیٹی چیف منسٹر دی کے شف کمار جنہوں نے تلنگانہ کے الیکشنز میں سرگرن رول کانگرس کی طرف سے ادا کیا تلنگانہ کے سابق چیف منسٹر کے چندر شکر راو اور تلگو دیشم کے صدر چندر بابو نائیڈو بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جنہیں حلف ورداری تقریب میں شرکت کے لیے دعوت دی گئی ہے تلنگانہ کے شہیدوں کے خاندانوں سیول سوسائٹی کے ارکان ٹی جیس کے صدر ایم کوڈنڈرام اور دوسری تلنگانہ تنظیموں کے نمائندوں کو بھی حلف ورداری تقریب میں بلایا گیا ہے چیف سیکریٹری شانتی کماری ڈی جی پی روی گپتہ دوسرے سینئر اہددار ایمیل پنم پربھاکر سینئر لیڈرز ملو روی انجن کماریادو اور دوسرے انتظامات کی نگرانی کر رہے ہیں امید ہے کہ ایک لاکھ سے زیادہ لوگ حلف ورداری تقریب میں حصہ لیں گے اہدداری سلسلے میں انتظامات کر رہے ہیں ال بیو سٹیڈیم کے اندر اور باہر الیڈی سکرینز لگائے جائیں گے کانگرس کے ایک ڈیلیگیشن نے گورنر سے راجبھون میں ملاقات کی اور انہیں ایک خط حوالے کیا جس میں بتایا گیا کہ ریونتریڈی کو کانگرس لیجس لیجی پارٹی لیڈر قرار دیا جا چکا ہے انہوں نے گورنر سے خواہش کی کہ وہ کانگرس پارٹی کو تلنگانہ میں نئی حکومت بنانے کی دعوت دیں اس دوران راہل گاندی نے سوشل میڈیا پر ریونتریڈی کو مبارک بات دی اس سے پہلے ریونتریڈی نے دہلی میں صدق کانگرس ملک آجون خیرگیس ملاقات کی وہ سونیا گاندی اور راہل گاندی سے بھی ملے اور انہیں شخصی طور پر حلف ورداری تقریب میں شرکت کے لیے دعوت دی کانگرس نے دوہزار چودہ میں تلنگانہ ریاست بننے کی وقت پہلی مرتبہ حالی اسمیلی الیکشنز میں کامیابی حاصل کی ہے بابری مسجد کی شہادت کو اکتیس سال پورے ہو گئے ہیں چھے ڈسمبر انیس سو بیانوے کو بی جے پی کی ایک لمبی مہم کے بعد اس تاریخی مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا اس سے پہلے بی جے پی نے الکی اڈوانی کی قیادت میں پورے ملک میں ایک رت یاترہ نکالی تھی یہ رت یاترہ جہاں جہاں جاتی تھی وہاں پر بے قصور لوگوں کا کون بہتا تھا اس یاترہ کے نتیجے میں چھے ڈسمبر انیس سو بیانوے کو ہندو جنونیوں کا ایک بہت بڑا حجوم ایوگدیاں کی بابری مسجد کے پاس جمع ہوا اور اس وقت کی اتر پردیش کی کلیان سنگھ حکومت اور مرکز کی نرس مراہ حکومت کی ملی بھگت یا غفلت سے بابری مسجد ڈھا دی گئی بابری مسجد کے شہادت کے سانحے سے پہلے سپریم کورٹ میں حلف دیا گیا تھا اور یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ بابری مسجد کی حفاظت کی جائے گی نیشنل انٹیگریشن کاؤنسل نے حکومت کو وان کیا تھا کہ وہ بابری مسجد کی حفاظت کرے اور ان تمام وعدوں کے باوجود بابری مسجد کا سانحہ پیش آیا بابری مسجد کی برسی کے موقع پر حیدرباد اور دوسرے مقامات پر سیکیورٹی بڑھا دی گئی بعض مسلم تنظیموں نے ہمیشہ کی طرح بلیک ڈے منایا لیکن اس کا کوئی خاص اثر حیدرباد کے پرانے شہر میں بھی نہیں دیکھا گیا شاید اب بابری مسجد کے سانحے کو لوگ بھول چکے ہیں یا بھولتے جا رہے ہیں سعید آباد میں بعض مسلم خواتین نے خصوصی نماز ادا کی اجال شاہدگاہ میں یہ عورتیں جمع ہوئیں اور بابری مسجد کی بحالی کے لیے دعا کی صدب مجلس اسد الدین اویسی نے بابری مسجد کے بارے میں کہا کہ اسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے غازہ میں سخت لڑائی اسلامی جہاد نے کہا اسرائیلی سپاہیوں کے دانت کھٹے کر رہے ہیں آئی ڈی اف نے دو ہلاکتوں کا کیا اقرار چوبیس گھنٹوں میں ہماس کے دو سو پچاس ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اسرائیلی فوج کا دعویٰ جانبہ پلسطینیوں کی تاگہ سولہ ہزار دو سو اڑتالی حملوں سے بچنا ہے زندگی کی ضرورتیں بھی پوری کرنی ہیں پلسطینیوں کے لیے مشکلیں کئی لوگ صرف ایک وقت کا کھانا کھا رہے ہیں غازہ کی صورتحال پر یو این اہدداروں کی حق بیانی اسرائیل نے ہیومینیٹیرین کارڈینیٹر کو ویزا دینے سے انکار کر دیا بائیڈن مستقل جنگ بندی کرائیں وائٹ ہاؤس ملازمین نے کیا مطالبہ صدر اور نائب صدر کو لکھا خط اسرائیل آلمی اور انسانی قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے ناجائز قبضہ ختم کرے دوہا میں جی سی 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 سیشن کے بعد بیان جاری ریون تریڈی جمعیرات کو دن کے ایک بچ کر چار منٹ پر ال بی سٹیڈیم میں حلف لیں گے کھرگے سونیا راہل کو دعوت کیسی آر بھی مدود بابری شہادت کے اکتیس سال پرانے شہر میں زندگی معمول پر کیا لوگ چھے ڈیسمبر کا سانحہ بھول گئے یہ تھی آج کی خبریں سیڈیو اللہ فراسک خود دیں اجازت اور اپنے بے حد بے خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی